اسلام علیکم ویورز کہلے میرے ایک دوست نے جس کے یوٹیوب چینل کا نیم این اینا لیسٹ ہے رانا وکار صاحب وہ ایک ویڈیو بنا رہا تھا تو نا آیت جسٹ نا میں اس پہ کمینٹ کرنے لگوں باس تو اس نے کیا بولا کہ ایک اٹھاران سال کی لڑکی نے ایک بزرگ سے شادی کی جس کی عمر تقریبا ساٹھ سال تھی ٹھیک ہے اس نے بولا کہ اٹھاران سال کی لڑکی اس نے دیکھا کہ آخر اس بابے میں اس بزرگ میں کہ اس نے شادی کر لی اس سے وہ جو بندہ تھا نا وہ بندہ تھا ایک فلاہی کام کرنے والا ٹھیک ہے ایک ورکر تھا تو جسے ہم ولانٹیر بولتے ہیں وہ فلاہی کام کرتا تھا اپنے محلے میں اپنے ان کے شہر میں سیٹی میں تو لڑکی نے بولا کہ میں اسے پسند کرتی تھی اس لیے کہ یہ فلاہی کام کرتا تھا اس میں شرکت کرتا تھا تو میں نے سوچا پھر ڈیسائیڈ کیا کسے شادی کرنوں تو کل جو تھا رانہ وقار صاحب اس کا میں جو ویڈیو دیکھ رہا تھا انیلیسٹ کی تو وہ بول رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی بندہ چیڑیوں کو پانی پلاتا تھا ٹھیک ہے تو اس کی وہ اچھی تو اس نے بولا کہ پتہ نہیں وہ جامع شریف پلاتا رہا ٹھیک ہے وہ جامع شریف کی بات کر رہا تھا کہ پتہ نہیں اس نے کیا اب وہ دوسرے کی بات بھی کر رہا تھا لیکن یہ ایسا نہیں ہے ہر کسی کی اپنی اپنی چوائز ہے اصل میں رانہ صاحب کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم کوارے بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بابے جو ہیں ساٹھ ساٹھ سال عمروں کے پچاس پچاس سال عمروں کے ٹھیک ہے یہ کیا کری جا رہے ہیں یہ چتلیں لے کے اڑی جا رہے ہیں ٹھیک ہے ان کا کہہ دے کا مطلب یہ تھا کہ ہم پہ مٹی پاؤ اگر یہ ان بابوں سے ہی سارا کچھ ہونا تو اصل میں نا وہ بچارہ دکھ کا اظہار کر رہا تھا جو اس سے ہوا نہیں جا رہا تھا بڑا دکھی تھا بڑا دکھی کمیٹ پاس کر رہا تھا وہ ویڈیو پہ کہ یار یہ کیا ہو گیا تو رانہ صاحب آپ کو صرف میری جو ہے سجیشن یہ ہے کہ رانہ صاحب تسی بھی جڑے ہے کوئی فلاہی کمہ کرو کوئی آپڑا کوئی جڑے ہے کھوڑ لو کوئی ایسی چیز برحال یہ میری تھی پھر اس کے بعد شاکر صاحب رانہ صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے ٹھیک ہے وہ بھی یہی کر رہے تھے انہوں نے بھی ایک سنائی بات تو شاکر صاحب صبر کرنا پڑتا ہے صبر کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ایسی دے گا چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ایسی فوروں سے نوازے گا تو آپ نے بس وہ ہمارے صاحب کا پی ایم کی نہیں جو بولتے تھے بس آپ نے گبرانہ نہیں ہے انشاءاللہ آپ کو بھی ملے گی رانہ صاحب تانو بھی مل جائے کی ٹینسل نہیں لیانی دوسری اوکے جی اللہ حافظ